اوم شریف برماتمن نمہ گیان یوگ میں کچھ اور امپورٹنٹ پوائنٹس پہلا اہنتہ ممتہ راگ دویس کام کرود لوگ مو پرماد آلس ندرہ اور پاپ آدھی سے رہت ہو کر اپنے بھی گیان آندگن آننت آتم سوروب میں ایک ہی بھاو سے استطف ہو جائے اور اس شریف تتہ سنسار کو اپنے آتمہ کے ایک انس میں سنکلپ کے آدھار پر استطف سمجھ کر شریف اندریہ پران اور من کے دوارہ لوگ درشتی سے کی جانے والی سمست کریاؤں کے ہوتے سمجھے کہ یہ سب مایہ مایگوڑوں کے کار روک من پران اندریہ آدھی اپنے اپنے مایہ مایگوڑوں کے کار روک وشیوں میں وچھر رہے ہیں واسطوں میں نہ تو کچھ ہو ہی رہا ہے اور نہ میرا ان سے کچھ سممند ہی ہے ارثات نیت اندریہ روپ دیکھ رہی ہے سون اندریہ سبد سن رہے ہیں اسپرس اندریہ اسپرس کر رہے ہیں گران اندریہ سنگ رہے ہیں رسنا رس لے رہی ہے واگ اندریہ بول رہی ہیں اس پرکار سب اندریہ اپنے اپنے وشیوں میں برت رہی ہیں ان سب کے ساتھ مجھ چیتن درشتہ ساکشی آتما کا کنچت مادر بھی سممند نہیں ہے اس پرکار کرتاپن کے ابھیمان سے رہی تھو نتو جاناندگن آتم سوروب کو لکش میں رکھتے ہوئے سمپون پدارت اور کریاؤں کو مایا میں سمجھ کر درشتہ ساکشی ہو کر وچھ لے تات پر یہا ہے کہ من اندریہ اور ان کے وشے جو کچھ بھی دیکھنے اور سمجھنے میں آتے ہیں وہ سب ستو رج اور تم ان تینوں گڑوں کے کار روپ ہونے کے کارن گڑ ہی ہیں اس لیے جو کچھ بھی کریا ارثات چیشتہ ہوتی ہے وہ گڑوں میں ہی ہوتی ہے یہ سب چھڑ بھنگر جڑ اور مایا میں ہونے کے کارن انتھ ہیں اہم پد کا لکشیارت آتما درشتہ ساکشی اور چیتن ہونے کے کارن نتھ ستھ اور ان سے اتنتھ بھی لکشن ہیں اس لیے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے سب سمیں ان مایا میں پدارت اور کرموں کا ابھاؤ سمجھ کر چن میں ساکشی آتما کو ان سب سے الگ اور نلیب انگو کرنا چاہیے اور اچل تتہ نتھ روپ سے استطر رہنا چاہیے جو کچھ درشتہ مان پدارت ہیں وہ مایا مریچکہ کی بھانتی بینا ہوئے ہی پرتیت ہوتے ہیں واسطوں میں ایک دشتہ ساکشی چیتن نلیب آتما ہی ہیں اس پرکار ابھیاز کرتے کرتے درشتہ مان سنسار کا تین تباہ ہو جاتا ہے اور نت بھی گیان آندگن پرماتما کی پرابتی ہو جاتی ہے گیتہ میں بھی ہم لوگ دیکھے ہیں کہ پانچویں ادھائے آٹھویں اور نویں اسلوک میں بھگوان کہتے ہیں کہ اے ارجن تتو کو جاننے والا سان کی یوگی تو دیکھتا ہوا سنتا ہوا اسپرس کرتا ہوا سنتا ہوا بھوجن کرتا ہوا گمن کرتا ہوا سوتا ہوا سوانس لیتا ہوا بولتا ہوا تیاکتا ہوا گرہن کرتا ہوا تتہ آنکھوں کو کھولتا اور مونتا ہوا بھی سب اندریاں اپنے اپنے ارثوں میں برت رہی ہیں اس پرکار سمجھ کرنے سندے ایسا مانیں کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں گیتہ چودوان ادھائے انیسوان اس لوک میں آتا ہے کہ جس سمجھ درشتہ تینوں گنوں کے اطرکت اند کسی کو کرتا نہیں دیکھتا اور تینوں گنوں سے اتنت پرے سچیدہ نند گھن سوروب مجھ پرماتما کو تتو سے جانتا ہے اس سمجھ وہ میرے سوروب کو پرابت ہوتا ہے یہ سادن سب پرکار کے بھید کرموں کو کرتے ہوئے بھی چلتا رہتا ہے یہ سادن وچار کال کی ہے اس کے دوارہ آتما کے پر تتو کا وچار ہو کر پرماتما کی پرابتی ہو جاتی ہے اس کی پردتی یہ ہے کہ یہ درشتہ مان شریر پرتوی پر استطیت ہے اس لیے پرتوی سے اس سے پرے ہے پرتوی سے تیج وائیو آکار سمجھتی من اور مہتو سمجھتی بدھی اترو تر پر ہے مہتو سے بھی پر ابھیا کرت مایا ہے اور اس سے بھی پرے پرم پورش پرماتما ہے پرماتما سے پرے اور وستو نہیں ہے کیونکہ وہ سب کی سیما ہے اس پرکار براہ درشتی سے نت ویجیاناند گنتتو کو پر سے پر وچار کر کے ابھیانتر درشتی سے پر آتما کا چندن کرنا چاہیے اس تھوڑ سری سے پرے سوکشم اور ابھیانتر پران ہے پرانوں سے اندریہ من اور بدھی اترو تر پر سوکشم اور ابھیانتر ہے تدانتر سبحاؤ اور تھات ابھیا کرت مایا کا انس ہے اس سے پر اور ابھیانتر آتما ہے وہی اپنا سوروپ ہے اس سے سوکشم اور ابھیانتر کچھ بھی نہیں ہے وہ سویم ہی اپنے آپ ہے اور سب کی سیما ہے آتما پرماتما سے بھی جو کچھ بھی درشت ورگ ہے وہ مایا میں ہے مایا کا کار ہے اسی کے کارن آتما اور پرماتما میں گھٹا کاس اور مہا کاس کی بہتی بھید سا پرتیت ہوتا ہے پاستوں میں کسی پرکار کا بھید نہیں ہے جس پرکار گھٹ کے ناس سے گھٹا کاس اور مہا کاس کی اقتا پرتکس دکھنے لگتی ہے ویسے ہی تتو گیان کے دوارہ مایا میں آگیان کا ناس ہونے پر آتما اور پرماتما کی اقتا کا ساچھاتکار ہو جاتا ہے اندریوں کو اس طول سریر سے پر یعنی سریشت بلوان اور سکشم کہتے ہیں ان اندریوں سے پر من ہے اور من سے بھی پر بدھی ہے اور جو بدھی سے بھی اتنت پر ہے وہ آتما ہے کٹوپ نشد میں بھی کہا گیا ہے کہ اندریوں کی اپیکشہ ان کے ویسے پر ہیں اندریوں کی اپیکشہ ان کے ویسے پر ہیں ویسےوں سے من پر ہے من سے بدھی پر ہے اور بدھی سے بھی مہان آتما مہا تتو پر ہے مہا تتو سے عبیقت مول پرگتی پر ہے اور عبیقت سے بھی پروس پر ہے پروس سے بھی پر اور کچھ نہیں ہے وہی سوکشمتتل کی پراکاشتہ ہے اور وہی پراغتی ہے نیکسٹ گیان یوگ میں یہاں امپورٹن پوائنٹ ہے کہ پرماتما کو پرابت پرس کی جیسی سبحاوی کی استطی ہوتی ہے اس کو لکچ کر کے ویسی ہی استطی پرابت کرنے کے لیے سادھک سادھنا کرتا ہے اس درشتی سے سادھک کو چاہیے کہ سوپنے سے جگنے کے بعد جیسے سوپنے کی سرشتی میں ستاس ممتہ اور پریتی لیس ماتر بھی نہیں رہتی ویسے ہی اس سنسار کو سوپنوت سمجھے ایم ممتہ اور آسکتی سے رہیت ہو کر سنسار کے بڑے سے بڑے پرلوبھنوں میں بھی نہ پھسے اور کسی بھی گھٹنا سے کنچت ماتر بھی وچلت نہ ہو ساتھ ہی کسی کے ساتھ اپنا کوئی سممند نہ سمجھے راگ دوئے سرسوک آدی وکاروں سے رہیت ہو کر صدا سرودہ نرمکار آوستہ میں استطر رہے اور اپنے نت بگیان آندگن آتم سوروک کا نت نرنتر چھنٹن کرے اس پرکار اپنے آتما میں ہی رمڑ کرتا ہوا آتما میں ہی تنمے اور مگن رہے یا بھیاز کرنے سے منس کلیس کرم اور سمپون دکھوں سے مکت ہو کر پرم سانتی اور پرمانند سوروک پرماتما کو پرابت ہوتا ہے گیتا میں پرماتما کو پرابت پرس کی استطی کا ورنن اس پرکار ہے کہ جو منوس آتما میں ہی رمڑ کرنے والا ہے اور آتما میں ہی ترپت تتہ آتما میں ہی سنتوشت ہو اس کے لئے کوئی کرتوے نہیں ہے اس پرکار گیان نشتہ کی سادنا کے انیک اوانتر بھید ساسکو میں بتلائے گئے ہیں یہاں کیول سریمت بھگوت گیتا کی درشتی سے کچھ باتیں لکھی گئی ہیں سادکوں کی سردھا روچی دھارنا پدتی اور ادھکار بھید سے اور بھی بہت سے بھید ہو سکتے ہیں پروقت سادنوں میں سے کسی بھی ایک سادنا کا لگن اور تتپرتہ کے ساتھ انوشتھان کرنے پر پرماتما کی پرابتی ہو سکتی ہے سبھی سادنوں کا فل ایک ہی ہے اتیو یا نشتہ کے سادکوں کو پروقت سادنوں میں سے کسی ایک کو اپنا کر تتپرتہ کے ساتھ لگ جانا چاہیے حالانکہ گیان یوگ اپنے میں ایک کٹھن ہے اور تتو گیان سمجھنا کرونوں میں بھگوان نے بھی کہا کہ کرونوں کرونوں لوگوں میں کوئی ورلہ ہی ہوتا ہے جو تتو گیان کا ادھکاری ہوتا ہے اور تتو گیان کو سمجھ پاتا ہے اس لیے یہ تتو گیان اگر آپ پوری شردہ اور بھگتی کے ساتھ بھگوان کا آرادھنا کر کے ایمانداری سے اپنے آپ سے اگر آپ ایمانداری رکھتے ہیں اپنے گروہ چندوں میں آپ کی پریتی ہے اور اپنے گروہ کے پرتی آپ کی نشتہ ہے اپنے اسٹ کے پرتی اگر آپ کی نشتہ ہے تو آپ یہاں گیان یوگ کا تتو عوض سمجھ پائیں گے اس میں رجت ماتر بھی سندے نہیں ہے جے مہاکال اوم شانتی شانتی شانتی